اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی وجہ سے عقل نہیں جاتی بلکہ اس زمانے میں دین کی طرف اکثر متوجہ ہی وہی ہوتے ہیں ان میں عقل کم ہوتی ہے وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ آؤ دین ہی کی طرف چلو اور جو عقل رکھتے ہیں وہ اس کو دنیا میں صرف کرتے ہیں یہ وجہ ہو گئی غلط فہمی کی وانہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ ان حضرات میں کدجہ عقل تھی کہ ان کے سامنے ارستور اور فلاتون سب کی عقلیں گرد تھی کہ دین اور عقل جمع نہیں ہو سکتی اور انبیاء علیہ السلام بڑی چیز ہیں ان کے خادموں اور غلاموں کی عقلوں کے سامنے بڑے بڑے فلاسفر اور افارمن سر کے بل آ پڑے ہیں اور اس زمانے میں بھی اہل دین ایسے ایسے موجود ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عقل انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ حقیقی عقل ایسے ہیں کہ جتنی عقل ان میں بڑھتی جاتی ہے وہ دین کی طرح زیادہ متوجہ ہوتے جاتے ہیں اور حقیقت میں تو دین کا خاصہ یہی ہے کہ اس کے اختیار کرنے سے عقل اور بڑھتی ہے اور وجہ یہ ہے کہ دین اختیار کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے عقل کو زیادہ ہوتی ہے اور جس طرح دین سے عقل بڑھتی ہے اسی طرح عقل سے دین بڑھتا ہے کیونکہ عقل کا فیل یہ ہے کہ ضرر اور نفع کو پیچھانے پھر ضرر اور نفع کی دو قسمیں ہیں ایک آخرت کا اور ایک دنیا کا اور ایک فانی اور دوسرے کا باقی ہونا ظاہر ہے تو عقل لے صحیح کا فیل یہ ہوگا کہ آخرت کے ضرر اور نفع کو دنیا کے نفع اور ضرر پر غالب رکھے تو عقل سے دین کا بڑھنا ثابت ہو گیا پھر اس لازم کے بعد دینداروں کو کم اقل کون کہہ سکتا ہے مگر عقل حقیقی میں مستقو باقی ہے جو آج کل متعارف ہے اس عقل کے نفعہ مولانا رومی نے حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں آزمودم عقل دورندیش را آزمودم عقل دورندیش را بعد ازین دیوانہ سازم خویش را یعنی میں نے عقل عقل دورندیش کو خوب آدمالیا اسی کے بعد میں دیوانہ حق بنا ہوں ایک غلطی اور رہ جاتی ہے کہ عقل اور تجربے کو ایک سمجھتے ہیں اس لئے دینداروں کو کم عقل سمجھتے ہیں حالکہ عقلی باتیں اور ہیں تجربے کی باتیں اور ہیں سو جن چیزوں کا تعلق تجربے تھے اس میں یہ ہزار اکثر نواقف ہوتے ہیں مطلب گیہوں کی زمانے میں بویا جاتا ہے اور زمین اس کی کس وقت تیار کی جاتی ہے اس کا عقل سے کیا تعلق ایک بنیہ نے دیل میں اس سے پوچھا کہ آج کل آپ کی ہیں گیہوں کا کیا بھاؤ ہے میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں اس کو بڑا تاجب ہوا وجہ یہ کہ ان کی ہیں تو اس کی سوا اور کوئی کام ہی نہیں ان کے عقل کی ایک بات بھی نہیں شب و روز عقل کی فکر ہے یعنی کھانے پینے کی تو ایتے واقعات میں تو خود مدردین میں ہی یعنی اعتراض کرنے والوں میں ہی عقل کی کمی ہے دیکھئے جمار تجربہ رکھتا ہے کہ چمڑے کے متعلق اور شناست کرتا ہے وائس رائے کو اگر چمڑا دکھایا جائے بس کے متعلق کچھ پوچھئے اور انکار کرے کہ مجھ کو اس کی حقیقت معلوم نہیں جس میں عقل کی کیا بات ہے بس یہ چیز کا تجربہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم ان تعلیماتیں سمجھنے اور ان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین حضرت اغدستانوی نعمت اللہ علیہ کے علوم و معارف پر ممنی ملفوزات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تعلیفات آن لائن بکسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں نیس ادارے کے یوٹیوب چینل تعلیفات آن لائن بکسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے جزاک اللہ خیرہ